امریکہ نے الکایدہ پرمکھ اور کھونکھا راتنگ کی الجواہری کو کابل میں مار گرائیا الکایدہ سرگنا آئیمان الجواہری امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے آتنگ کا پریائے بنا ہوا تھا اتنا ہی نئی جواہری نے بھارت کو بھی کئی بار دھمکی دی تھی افغانستان کی کابل میں بیٹھ کر وہ بھارت سمیت دنیا کے کئی ملکوں کو دھمکاتا تھا جمہو کشمیر سے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کو مسلمانوں کے موہ پر تماشا تک بتایا تھا اس نے وہیں الکایدہ نے حال کے دنوں میں بھارت کو لے کر کئی دھمکیاں دی تھی ان سب کے پیچھے جواہری کا ہی ہاتھ تھا نوپور شرما کے پیغمبر بیان کے بعد اس آتنگ کی سنگٹھن نے بھارت میں بڑے حملے کی دھمکی دی تھی پچیس لاکھ ڈالر کے انعامی راشی والے آتنگ کی جواہری کے دھیر ہونے پر پوری دنیا نے اب راحت کی سانس لی ہے بتا دے کہ اسامہ بن نادین کے پاکستان کے ایبٹ آباد میں مارے جانے کے بعد جواہری اس آتنگ کی سنگٹھن کا سرگنا بنا تھا پچھلے کچھ سالوں میں اس کے مارے جانے کی کئی خبریں بھی سامنے آئی تھی الکایدہ نے حال ہی میں یہ بھی دھمکی دی تھی کہ وہ پیغمبر کے خلاف بولنے والے ہر شخص کی حتیہ کر دے گا جواہری کی گاہے بگاہے کچھ ویڈیو حال کے دنوں میں سامنے بھی آئے تھے دنیا کا یہ دردان تاتنگ کوادی اپنے سنگٹھن کے ذریعے دنیا میں آتنگ کی حملے کی سازش رچ رہا تھا ہجاب ویواد پر الکایدہ چیف ال جواہری نے کرناٹک کے ہجاب ویواد پر ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا اس ویڈیو میں ویواد کے مکھے چہرے مسکان کو بہن بتاتے ہوئے اس کے لیے قویتہ پڑی تھی یہی نئی آتنگ کی نے مسکان کے لیے بھارت سرکار کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے بھارتی مسلمانوں کو اکسایا بھی تھا آل جواہری نے کچھ مہینوں پہلے ہی ویڈیو بیان جاری کر کے کشمیر سے دھارت تین سو ستر ہٹائے جانے کا ویروت کیا تھا اور کشمیر میں جہاد کا اعلان کیا تھا ساتھی بھارت کے مسلمانوں کو کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بھی کہا تھا آپ کو بتا دی کہ امریکہ میں 9-11 حملے کے مکہ ساجش کرتاؤں میں شامل الکایدہ سرگنا آیمان الجواہری کو ڈرون حملے میں ڈھیر کر دیا گیا امریکہ اس آتنکوادی کو پچھلے 22 سالوں سے پوری دنیا میں ڈھونڈ رہا تھا افغانستان میں صبح 6 بجے الکایدہ سرگنا کو ڈھیر کیا گیا تھا ہمارے اس ویڈیو پر آپ کی کہہ رہے ہیں کومن سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں باقی دیش اور دنیا سے جڑی تمام بڑی خبروں کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا ڈیجٹل چانل ٹی وی نائن بھارت ورش